جو میں کر عبر رحمت پرسنے لگا جشن میں آج خیر الورا گئے محبت سے کر دیجئے سبحان اللہ جو میں کر عبر رحمت پرسنے لگا جو میں کر عبر رحمت پرسنے لگا دسن میں آج خیر الورا گئے دسن میں آج خیر الورا گئے جو میں کر عبر رحمت پرسنے لگا جو پرسنے لگا جو میں کر عبر رحمت پرسنے لگا آپ لوگ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ لوگ جاگ رہے ہیں کی سو رہے ہیں بتائیے میری گھڑی میں سوا بارہ بچ رہے ہیں آپ کے چہرے پر سوا بارے نہیں بچ رہے ہیں جاگے ہوئے ہیں جس طرح کی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے دو جزد حدرات جو یہاں پر موجود ہیں ان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا جو انہوں نے ڈیزیزن لیا یہ حق فیصلہ آپ کے بچوں کے درمیان آئے گا کل کی صبح ہو کر یہ سکوا اور رنجیس اپنے دل میں نہ رکھنا کہ میرے بچہ ایسا پڑا تو اس کو ایسا انعام نواز آگیا بلکہ یہ باہر سے اسی لئے جزد بلای جاتے ہیں پروگرام کے لیے تاکہ اس میں کوئی کسی کا چہرہ دیکھ کر نمبر نہیں دیتا تو میں علی جناب حضرت حافظ اکاری کمر عالم نجمی صاحب سے پجارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے جو بھی نمبرات اپنے بچوں کو جو دیئے ہیں مفتی صاحب نے جو نمبر دیا ہے ٹوٹال مارک جن کے حصے میں ایک نمبر پہ بچہ آیا یا دو نمبر پہ یا تین نمبر پہ یا حوصلہ افضائی کیونے جو بچوں کا نام ہے وہ اپنے زمانے مغارق سے وہ نام لے تو بہتر ہوگا حضرت حافظ اکاری کمر عالم صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیدار ہے آپ لوگ پہلے بچوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ خاموش بیٹے ہیں جب کبھی بھی کسی چیز کے نتائج سامنے آتے ہیں تو بچوں کے اندر اکثر خربلی مچی ہوتی کی فرس نمبر کون آیا سیکنڈ کون آیا تھرڑ کون آیا آپ لوگوں کے اندر بھی ہیں الحمدللہ حضرت علامہ مولانا مفتی قلیم اللہ شمزی صاحب قبلہ اور میں فقیر خود جج کے فرائض انجام دے رہا تھا ہم دونوں کے سلام مشورے کے بعد جن بچوں کو اول مقام دیا گیا ہے یہ کسی کے چہرے دیکھ پیسے روپی شہرت دیکھ کر نہیں اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر جان کر بچوں کی حوصلہ افضائی کرنے کے لئے وہ انعامات وہ نمبرات دیے گئے ہیں میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ جن کے نام پکارے جائیں وہ اسٹیج پر آئے ہمارے علمائے کرام کے ذریعے اور ٹرسٹیان کے ذریعے انہیں انعامات دیا جائے گا اور ان کے حوصلہ افضائی کی جائے گا اور جن بچوں کے نام انعام اول دوم سوم یا حوصلہ افضائی میں نہیں آئے ہیں ایسا نہیں کہ انہیں انعام نہیں دیا جائے گا سارے بچوں کے لئے بھی انعامات کا انتظام کیا گیا ہے بس یہ ہے کہ اس سال جو بچے اول دوم سوم آئے ہیں انہیں اچھے انعامات ملیں گے اب وہ بچے جو اول دوم سوم انعامات نہیں لا پائے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اگلے سال کی تیاری ابھی سے کریں جب کسی بھی چیز کے لئے کامپنیشن آپ کرو گے نا کہ مجھے اول مقام تک آنا ہے ایک سال سے آپ کوشش کرو گے تو میں یہ کہتا ہوں اور بزرگان دین کا یہ کول و فیل ہے کہ جب بندہ کسی چیز کے لئے جو توڑ محنت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے کامیابی عطا فرماتا ہے تو اب میں سب سے پہلے نات مبارکہ میں جو حوصلہ افضائی کے تین رہتے فرس سیکنڈ اب اس میں علمائے کرام کے سلاح مشورے سے اور آپ کے خطیب و امام حضرت حافظ و قاری شفیللہ صاحب قبلہ کے مشوروں سے یہ نمبرات جو دیئے گئے ہیں یہ پانچ لوگوں کو انعامات دیے جائیں گے کتنے پانچ لوگوں کی اس میں سے پہلے اول دوام سوام اور دو ایسے ہیں جن کی حوصلہ افضائی کی جائے گی کہ انہوں نے کافی بہتر پڑا تھا تھاڑ نمبر بھی نہیں لائے لیکن چوتھے نمبر پہ ہیں پانچوے نمبر پہ ہیں انشاءاللہ اگلی بار کوشش کریں گے تو اول دوام نمبر آئیں گے تو ان میں سے جو پانچوے نمبر پہ نات خانی میں ہیں لڑکی ہے یا لڑکی ہے سب کے دلوں میں خواہش ہیں کہ پانچوے نمبر پہ جو حوصلہ افضائی میں ان کین کا نام آتا ہے میں منتشاہ سناؤلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور پانچوے نمبر کے انعام کین ماشاءاللہ آپ لوگ بچی کے حوصلہ افضائی کرئیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں پڑھانے کے لیے آپ کے درمیان ایک اچھے باصلہیت حافظ و قاری حضرت شفیللہ صاحب کی بلا کو آپ کے خطیب و امام بنایا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول یا رسول وقت زیادہ ہو رہا ہے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چوتھے نمبر پہ جو بچی ہیں یا بچہ ہے بجسوس ہے بچی ہے یا بچہ ہے چوتھے نمبر پہ جس بچی کا نام آتا ہے منتشاہ محمد اظہار وہ اسٹیج پر تشریف لائیں سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت جشن خوضہ گری نواز نعرہ تکبیر اب دل تھام کے بیٹھ لے گا یہ دو بچیاں تھی جو حوصلہ عوضائی میں چوتھے اور پانچوے نمبر پہ آئی تھے اب بچے ہیں نات خانی میں تین اب دل میں تجسس ہوگا کی تیسرے نمبر پہ کون ہے تو اس کا بھی اعلان میں کر دیتا ہوں کی تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ان سے میری گزارش ہے محمد قیف وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے مسجد کے موزن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کی حوصلہ ان کے اوین آماز سے نمازیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن خوجہ غریب نباد علماء اہل سنت نعرہ تکبیر اللہ اکبر اب جو دوم نمبر پہ جو انعامات لینے کے لئے آئیں گی یا آئیں گے جن سے میری مراد عارفہ شاہین محمد ابراہیم ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنا دوم نمبر کے انعامات حضرت علامہ مولانا وسیم اشرفی صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور اس بچی کو انعامات سے نمازیں اللہ اکبر یا رسول اللہ علماء اہل سنت جشن خوجہ غریب نباد نعرہ تکبیر فیضان تاجو شریعہ اب دل تھام کے بیٹھ لئے کر وہ شخص جو اس تمام مجمع میں ناکیا مقابلے میں اول نمبر پہ آیا ہے سبحان اللہ اس نام کو میں بتا دوں یا بعد میں بتا ہوں تقریر میں بھی ہے تقریر میں صرف تینی لوگ تھے ظاہر سی بات دل میں تجسوس ہوگا کہ وہ تین میں سے ظاہر سی بات تینوں اول دوام سوہو مائنگے تو سب کی صلاحہ مشورہ تقریر میں صرف ایک ہی بچی کو انعامات سے نماز آ جائے گا اب شاید کافی سارے لوگوں کے زبان پہ انام یاد بھی ہوگئے ہوگئے اشارے بھی چل رہے ہیں تو میں ناکیا مقابلے میں جو اول مقام پہ ہے جن سے میری مراد محمد آمیر ابن شفی اللہ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائے اور ہمارے اس پرگرام کے جد حضرت علامہ مولانا مفتی قلیم اللہ شمسی صاحب سے گزارش کروں گا اور تمام علمائے کرام سے گزارش کروں گا کہ اس بچے کی انعامات سے نماز آ دے ہیں یا رسول اللہ زندہ آباد ماشاءاللہ ٹرسٹ کی زانیب سے بچے کو جو اول مقام پہ آیا ہے انہیں ایک قرآن شریف بھی گفت کے طور پہ دی گئی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس بچے کو اور زیادہ پڑھنے کی توفیق رفیق قطع فرمائے اور ہمارے تمام بچوں کو سب سے زیادہ پڑھ کر علم دین حاصل کر کے اسے عام کرنے کی توفیق رفیق قطع فرمائے ان کے ساتھ سکر ہیں تو یہ آجائے ہیں ان کا توفہ جو ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے محمد عامر ابن شفیل اللہ جو ناتیہ مقابلے میں اول مقام پر آئے تھے اب کیونکہ تقاریر کے مقابلے میں بچیاں صرف تین ہی تھی تو ان میں سے صرف ایک ہی کوئی انعامات دیا جائے گا ایسا نہیں کہ دو بچیوں نے اچھی تقریریں نہیں کی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی تقریریں کی اگر وہ ان میں اور ساری بچیاں ہوتی آٹھ دس ہوتی تو سب کو اول دوام سوام مقام دیا جاتا ہے لیکن علمائے کرام کے اور حافظ و قاری شکل اللہ صاحب کے صلاح مشورے سے صرف ایک ہی بچی کو اول انعام دیا جائے گا جن سے میری مراد ہے کہ رابعہ ہمائک پر تشریف لائے اور ہمارے مسجد کے خطیب و امام اور تمام ٹرشٹ کی جانب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لاکر بچی کو تقریر کے مقابلے میں جو اول مقام حاصل کی ہے انہیں انعامات سے نمازیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علمائے اہل سنت جشنے خوجہ کریم نواز فیضانے تاجو شریعہ اب ہمارا یہ پروگرام یہاں اقتطام پذیر ہوتا ہے لیکن میں اپنے مزید کے جمعہ داروں سے گزارش کروں گا کہ جو بچے اول دو امسو مقامات نہیں حاصل کی جو بچے پیشے رہ گئے ان کے لئے بھی ٹرشٹ کے جانب سے انعامات کا انتظام کیا گیا ہے میں ٹرشٹ کے جمعہ داروں سے گزارش کروں گا کہ وہ فردن فردن بچوں کو یہ انعامات سے نوازیں جو بچے حسلہ افضائی کے نامات ہیں جو ان کو یہ پہنچا دیا جائے اور ایک اعلان خاص کر دیئے ہے کہ ہمارے عجیز دوست ہیں علی جناب عبرار بھائی ان کی طرف سے خطیب و امام اور موزن صاحب کو ایک چھوٹا سا تحفہ ہے عبرار بھائی سے گزارش کروں گا کہ اپنے حاصلے دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی عبرار بھائی وہ تشریب لے آئیں اور خطیب و امام صاحب اور موزن صاحب کو اپنی طرف سے اگل پوشی توفہ دینا چاہتے ہیں تو آجائیں عبرار بھائی آجائیں یہ محبت آپ کی برقرار ہونا چاہیے اماموں سے موزن سے بچوں سے حاصل کرنے والوں سے امام صاحب اتر آجائیں چاہیں 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 نارا نارا جو بچے رہ گئے ہیں ان سے بجاریش ہے کہ ایک ایک بچے آجائیں اور جو ٹرے ٹرے ہیں جو بچے ہیں اچھا یہ ایک گروپ نام میرے سے چھوٹ گیا گروپ والے بھی شاید گلپوشی کرنا چاہتے دیں تو وہ گروپ والے بھی تشریف لے آئیں بچوں کی گلپوشی کرنا چاہتے ہیں اچھا وہ انام دیں گے بچے آجائیں ایسے ٹیم اگر تیار کرلو آپ قسم سے بتا رہا ہوں آپ کامیاب ہو جاؤ گے ایسے ٹیم تیار کرلو آپ نوجوان بچوں گے ہاں ایک مڈیر محمد قیف کو دے دیجئے محمد قیف آجائیں جن کو انام مل چکا ہے انہیں آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے جو بچے مدرسے کی دکھ رہے ہیں آپ کو جیسے آمیر ہے سابرین ہے منتشاہ ہے کنیس فاسمہ ہے ہاں جی آگے آگے یہ یہ ٹھیک منتشاہ بنت محمد اظہار رابیہ محمد آمیر سابرین منتشاہ کنیس فاسمہ مسکان یہ بچے آجائیں فنا محمد محمد فرحان آمرین مسکان محمد پرویز چاندی شاہنہ نکہت زینب بشرا فاتمہ اور منتشاہ بشرا فاتمہ بنت زہیر احمد ختم کرنے آپ کرنے آف ہم موسیقی 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 بڑی مہیند کرتے ہیں ماشاء اللہ امام صاحب بڑی مہیند کرتے ہیں آپ ان سے جڑیے آپ ان سے محبت محبت یا رسول اللہ جندہ آباد اللہ اکبر نارے رسالت صلات و سلام پڑھ گئے یا نبی صلی اللہ یا رسول صلی اللہ یا نبی صلی اللہ اللہ سلام علیک یا حبیب سلام علیک سلام علیک سلام علیک موستفہ چانے رہے بلا خو ان سلام شمع بز میں ہدا یت پلا خو ان سلام شمع بز میں ہدا تاجدارِ حرم نو بہارِ شفاق تاجدارِ خبر ہند کے بادشاہ میرے خواجہ پیا ان کی شاہِ حکومت پلاکھوں سلا آشم شر میں جب ان کی آمد ہو بیجے سب ان کی شوقت پلاکھوں سلا بیجے سب ان کی شوقت پلاکھوں سلا مجھے سخی سے خطبے قدسی کہے ہاں رزا مجھے سخی سے خطبے قدسی کہے ہاں رزا مصطفیٰ جانے رہے مت پلاکھوں سلا مصطفیٰ جانے رہے مت پلاکھوں سلا یا نبی سلام علیکھ یا رسول سلام علیکھ یا حبیب سلام علیکھ سلوات اللہ علیکھ سلام علیکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکھ 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 کریمہ کا رسازہ بندہ نمازہ تیری فضل سے تیری توفیق سے تیری عطا سے جو محفل پاک کا انقاط کیا گیا اس میں کسی قسم کی اعمدن و ساہون کمیوں کو تاہی رہ گئے یواقع دو جہاں علیکھ سلام علیکھ تسلیم کے نالے ان کے صدق تفیل معاف فرما آمین مولا اسے معاف فرما کر اپنے شان کریمی و رحیمی کے مطابق اپنی بارگاہ میں شرف قبول یتا فرما آمین اے بار اللہ جتنے بھی حاضرین حاضر ہیں جو جا چکے ہیں مولا سب کی حاضری کو قبول فرما آمین سب کی نیک و جائز تمناہوں کو پوری عطا فرما آمین اے اللہ سب کی نیک خواہشات کو پائے تکمیل تک پہنچا آمین اے اللہ جو خوش بیان ہوا ہے مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین مولا جن لوگوں نے اس محفل پاک مدام درم قدم سخنے جس طرح سے بھی حصہ لیا مولا ان کے حصے کو قبول فرما آمین مولا تو ان کی نیک و جائز تمناہوں کو پوری عطا فرما آمین مولا تو انہیں ہر گناہوں سے ہر بلاوں سے ہر مسئبتوں سے محفوظ و معمون فرما آمین اے اللہ تو کریم ہے غفور و رحیم مولا ہمارے ہاتھوں کی لاج رکھ لے آمین مولا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ صحت عاجل عطا فرما آمین مولا جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما آمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما آمین جو صاحب اولاد ہیں ان کو اپنے اولاد کی خوب بچے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما آمین مولا جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے صبح دوش عطا فرما اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے لئے پریشان ہیں مولا ان کے لئے غیب سے رشتے ہموار کر دے مولا تو ان کی غیب سے مدد فرما دے اے اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ کا پابند بنا دے اے اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ اپنے وقتوں پر بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہم نے جتنے بھی چھپ کر ظاہری طور پر انجانے میں جان بھج کر جس طرح سے بھی گناہ کی ہیں مولا ہمارے گناہوں کی مفکلت فرما دے اے اللہ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا ہم سب کو حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما دے مولا ہم سب کو حرام غزاؤں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ تو کریم ہے ہم سب کو حج مقبول کی سعادت سے مالا مال فرما دے اے اللہ ہم سب کو روز رسول کی زیارت سے بنا دے اے اللہ ہماری زندگیوں کو آسان بنا دے اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان حیران پریشان ہے مولا تو ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے اے اللہ خصوصیت کے ساتھ حافظ عبرار صاحب اور نوردہ صاحب کی مغفرت فرمائے اے اللہ تو انہیں دین انہیں کربٹ کروت جنت نصیب عطا فرمائے مولا انہیں جنت کی کیاریوں میں سے کیاری نصیب فرمائے مولا ان کے تمام صغائر و قبائر گناہوں کو معاف فرمائے اے اللہ تو آقائد و جہاں علیہ السلام اے اللہ تو تسلیم کے دستِ اقدسِ حوضِ قوسہ نصیب فرمائے اے اللہ قائد و جہاں علیہ السلام تو تسلیم کی شفاعت نصیب فرمائے اے اللہ خواتین اسلام کی عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے اے اللہ مسلمانوں کا بول بالا عطا فرمائے اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پر ظلم و تشدد کی جارہیں مولا تو اسے نجات عطا فرمائے مولا مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے اے اللہ تیرے حبیب کے نالے ان کا صدقاتہ فرمائے حسنین کریمہن کے نالے ان کا صدقاتہ فرمائے بی بی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چادرِ تبہین کا صدقاتہ فرمائے مولا تو کریم ہے ہمارے بٹھے بے ہاتھوں کی لاج رکھ لیں مولا ہمارے عمال اس لائق نہیں جو تری بارگاہ میں پیش ہو سکے لیکن مولا تو کریم ہے غفور و رحیم ہے تری کریمی کا واسطہ مولا تو ہم پر رحم و کرم فرمائے مولانا محمدو و علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم